سلام علیکم دوستو میں ہوں تصویر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں کار الیکٹری ڈاکٹر دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ سیکیورٹی سسٹم کنیکشنز کے بارے میں یہ سیکیورٹی سسٹم ہے تو وہ ویسے بہت ہی ایزی ہوتا ہے لیکن پھر بھی بہت سارے ہمارے دوستیں جو اس کو سمجھتے نہیں اس کے کنیکشنز بغیرہ کو انہیں کافی مسئلہ ہوتا ہے اس کے وجہ سے ان کو کوئی دکت ہوتی ہے تو اس کے لیے آج میں تھوڑا ایکسپلین کر کے آپ کو بلکل بھاریک بھی ان سے بتا دیتا ہوں کہ یہ سیکیورٹی کنیکشن آپ کس طرح کر سکتے ہیں اس کو کس طرح اپنی گاڑی میں انسٹرال کر سکتے تاکہ آپ کو دکت نہ ہو اس کے لیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی یہ یہ اس کا ایریل ہے یہ ایریل یہاں فکس ہوتا ہے تاکہ اس کی رینج کو بڑھانے کے لیے آپ کا ریموڈ آپ تھوڑے دور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ یہ تقریباً پچاس فٹ کے اندر کام کرتا تھا اب اس ایریل کی وجہ سے تقریباً یہ چار سو فٹ تک چار سو فٹ تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو اگر بار کی جائے اس کے کنیکشنز کی تو وہ میں ذرا آپ کو باری بھی نہیں سے بتا دیتا ہوں کہ اس کی یہ جو ریڈ وائر ہے یہ پوزیٹیو بیٹری کے پلس کے ساتھ لگے گی اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی نیگٹیو یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ باری کے ساتھ آپ کو لگانی پڑے گی بیٹری کا نیگٹیو چونکہ بیٹری کا نیگٹیو یہاں یہ دیکھیں آپ یہ ہماری بیٹری پڑی ہے تو اس کا یہ جو پوائنٹ ہوتا ہے یہ یوں ساتھ ہی آکے باری کے ساتھ بھی اس کا کنیکشن ہو جیتا ہے جس کی وجہ سے ساری آپ کی پوری گاری کے فریم میں نیگٹیو کرنٹ ہر ٹیم موجود ہوتا ہے تو آپ اس کو پوزیٹیو کو باری کے ساتھ لگا دیں گے اور اس میں دو یلو وائرز ہیں ایک یلو وائر یہ ایک یلو وائر یہ جو ہے اس میں ساتھ بلیک پٹی بھی موجود ہے اور یہ بلکل یلو ہے ان دونوں کو بھی جوڑ کے ہم نیگٹیو کے ساتھ لگا دیں گے اس کو باڈی کے ساتھ لگا دیں گے یہ ریڈ وائر ہماری پوزیٹیو کے ساتھ چلی جائے گی اس کے بعد جناب ہم آ جاتے ہیں یہ جو دو وائرز ہیں براؤن کلر کی اور ان کے ساتھ آپ دیکھیں کہ فیوز بھی ہے کیونکہ اس میں پوزیٹیو کفلو ہوتا ہے یہ آپ انڈیکیٹر کو بھی بھی ہوگا دیں گے کہ جو ہی آپ کی ڈیوائز کچھ بھی آ آ آ آ آ آ آ آ آ دے گی تو اس کے ساتھ ان ان دو وائرز میں پوزیٹیو بھی کرنڈ کا فلو ہوگیا جس سے آپ کے انڈیکیٹرز انڈیکیٹرز شوڑ ہوگا شروع جائیں گے اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پنک کلر کی وائر ہے یہ باہر جو سیکیورٹی کا آپ کا ہارن ہے اس ہارن کے ساتھ جا کے لگ جائے گی اور یہ دوستو وہ سینسر ہے یہ سینسر یہاں اس طرح سے لگا ہوتا ہے یہ جو ہی یہ باڈی کے ساتھ ایسے فکس ہوتا ہے جیسے یہ اس طرح باڈی کے ساتھ لگا دیا جائے جو ہی آپ کی گاڑی کے باڈی کے ساتھ کوئی حال لگائے گا یہ فوراً الارٹ ہو جائے گا اور اس میں تین وائرز ہوتی ہیں ایک پوزٹیف ہوتی ہے ایک نیگٹیف ہوتی ہے اور ایک گرین وائر ہے جو سگنل جب یہ جو ہی الارٹ ہوتا ہے یہ ایک سگنل ڈیوائز کو بیٹا ہے تو ڈیوائز اس پنک وائر میں کران کا فلو کر دیا ہے جس سے آپ کا باہر جو سکیورٹی ہارن لگا ہوتا ہے وہ ہارن بجھنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں چھوڑے گرین کے ساتھ یہ بلو بائر ہے یہ آپ کی جو ڈور سوی چیز ہیں ان کے ساتھ لگی ہوتی ہے کہ جو کوئی دروازہ کھولے گا تو یہاں سے ایک نیگٹیف کران کا فلو ہوگا جو ڈیوائز میں جائے گا اور ڈیوائز ایک دام جاری کرے گی جو ان تین وائرز میں کران فلو کریں گی اس سے آپ کا وہ سکیورٹی کا ہارن بجھنا شروع ہو جائے گا اور یہ جو دو وائرزیں اس سے آپ کی انڈیکیٹرز گاڑی کے آن ہو جائیں گے اس میں ایک یہ یلو ہے یہ دوستو بڑی خاص چیز ہے کہ یہ جو یلو وائر ہے یہاں سے جب بھی کوئی گاڑی کو حال لگائے گا ایک دام یہ سینسر الیٹ ہوگا تو ایک دام اس 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 میں ایک نیگٹیف کران کا فلو جاری ہو جائے گا جو اس ریلے میں اس ریلے کے ساتھ یہ جو ریلے ہے اس کے ساتھ یوں لگا ہوتا ہے یہ تو یہ فوراں سے یہ جو ہماری وائر ہے جب آپ اگنیشن سوچ آنا کرتے ہیں تو اس وائر سے ایک کران فلو ہوتا ہے جو آگے تمام چیزوں کو گاڑی میں جو سٹارٹنگ کے لئے جہاں جہاں پوزٹیف کران کی ضرورت ہوتی ہے یہ اس وائر کے تھوڑا جاتا ہے تو جب آپ اگنیشن سوچ آن کرتے ہیں اس میں فلو آتا ہے فلو یہاں سے ہوتا ہوا اس سے باہر نکلتا ہے یہ آؤٹ آؤٹ سورس ہے آؤٹ سے جاتا ہے جب اس وائر میں نیگٹیف کرانٹ آ رہا ہوگا تو یہ فلو کو بیج میں سے کٹ کر دیتا ہے یہ اس سے ان لاک کریں گے تو یہاں سے جو نیگٹیف کرانٹ آ فلو آگ وہ روک جائے گا اور یہ یہاں سے اس کو تھرو کر دے گا اس کے لئے میں نے آپ کو تھوڑا اور آسان کرنے کے لئے ذرا میں آپ کو اس کے سیکیورٹی سسٹم کے اندر کی پوزیشن پازے کر دوں یہ اس میں ریلیز لگے ہوئے یہ ریلیز ڈور ان لاک لاؤگ کرنے کے لئے اور اس کے بعد جناب آپ کے ہارن کو چنانے کے لئے لگاوا ہے یہ اس کا وہ فریکوینسی امیٹر ہے جس سے آپ ریموٹ کو آن کرتے ہیں ریموٹ کو آن کرتے ہیں تو وہاں سے ایک سگنل آتا ہے سگنل کو یہ پک کر کے آگے ڈیوائز کو دیتا ہے اور اس طرح سے یہ پراپر طریقے سے کام کرتا ہے اس کو مزید سان کرنے کے لئے میں یہ بورڈ پر ذرا آپ کو سمجھا جیتا ہوں یہ یہ والی ریلے اس طرح یہاں لگی ہوتی ہے یہ آپ کا یہ آگے آپ کا اے سی سی یہ آن اور سٹارٹ اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو ہی آپ آن کریں گے یہاں سے ایک کرنٹ اس میں اگنیشن سویس میں سے یہاں آ جائے گا اور یہاں سے ہوتا ہوا اس کے طرح سے باہر چلا جائے گا یہاں سے آپ کی گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے مگر جب ڈیوائز کے ساتھ کنیکٹ ہوگی ایسے یہ ییلو وائل اس کے ساتھ کنیکٹ ہوگی ایسے یہ اس کو آپ اس میں سے ڈس کنیکٹ کر دے گی جب یہ اس کو ڈس کنیکٹ کر دے گی تو اب یہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی اور اس کے کنیکشن میں نے تھوڑا سا بنایا یہ چارٹ یہ آپ یہ ریڈ کلر چلی جائے گی سی دی پاسٹل کے ساتھ اور یہ جو بلیڈ ہے یہ یائن باڑی کے ساتھ لگ دے گی اور اس میں ریلے کا یہ سینل لگ دے گی اسی طرح سے یہ وہ سینسر جو باڑی کے ساتھ فکس ہے اس میں ایک ریڈ کلر کی بار ہے ایک بلیک کلر کی بار ہے ریڈ کلر میں پوزٹیو کران کا فلو ہوتا ہے اور بلیک کلر میں نیگٹیو کران جو باڑی کرتی ہے جس سے آپ کے انڈیگیٹرز آن ہو جاتے ہیں اور جس سے آپ کی گاڑی کا ہارن فرض کیجئے یہ آپ کی گاڑی کا ہارن لگا رہا ہے اس میں دو کرانس ہوں گے ایک سیدھا ڈیوائز کے اندر اور دوسرا پوزٹیو یہ بھی یوں سیدھا ڈیوائز کے یوں اندر چلی جاتی ہے اب جھونگ گھاڑی ہیلی اس میں جمبش آئی ایک دم یہ سنسر الیڈ ہو گیا سنسر ایک سیگنل بیٹا ڈیوائز کو ڈیوائز فوراں ریلے کو ایک سیگنل اور آپ کے جو انڈیکیٹرز ہیں گھاڑی کے ان کو اس میں پوزٹیو کرنک آف ہوتا ہے تو ایک دم سے حرن بھی جل پڑتا ہے اور آپ کے جو پوزٹیو یہ جو آپ کے انڈیکیٹرز ہیں یہ بھی جل جاتے ہیں اور اس میں ایک یہ تیسری چیز ہے یہ آپ کی LED یہ چھوڑی سی LED جو آرٹم بلنگ کرتے رہتی ہے جیسے پتا جلتا ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہے یہ alert ہے اس میں یہ پوزٹیو مین آگیا یہ انڈیکٹیو آگیا اور یہ ایک وائر آگی جو آپ کے پیڈل کے ساتھ لگی ہوتی ہے تو پیڈل سے جو آپ بریک دباتے ہیں تو یہ فوراں گاڑی کو فرض کریں کوئی بھی اگدم آپ گاڑی بریک لگا دیں تو بچہ کوئی آپ کا چائلز جو بیٹے ہوتے وہ دروازہ نہ کھول دیں اس کے لئے بھی گاڑی اگدم ساری گاڑی کو لگ کر دیتی ہے اور جو ہی آپ جب گاڑی بند کرتے آگے بند کرتے تو وہ فوراں سے ایک سگنل جاتا اس کو تو یہ اس کو ساری گاڑی کو ان لاک بھی کر دیتی ہے یہ تو تھی کچھ اس کی ایکسپلینیشن جو میں کر سکا امید آپ کو ساندھ آئی ہوگی اور اس کا جو باقی فٹنگ کیسے ہوتی ہے اس میں آگے سینٹر لاؤکنگ کا بھی ہے وہ کیسے فٹنگ ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ ایک دوسری ویڈیو اس کے ساتھ اٹیج کر گئے تو وہ بھی آپ کو سمجھ گئی ہوگی سپنگ گئی گئی بس یعنی گئی 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 بس چیز گئی گئی موسیقی 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 بیش لوگ یا ایک پیچھے ملے 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 machine par موسیقی موسیقی یہ تکر نہیں بھی گی یہ یوٹیز تکار آنے کیا ملک ہے؟ ملک ہے؟ سوار ایلیکسٹر جاکر اب اس سبسکر کردے موڈرا کار لئے بچے کار لئے موڈرا کار لئے موڈرا کار لئے موڈرا موڈرا کار لئے موڈرا موڈرا کار لئے یہ شاہ جی خوش موسیقی 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 موسیقا موسیقا